دنیا کے مایارات ہر دور میں الگ ہوتے رہیں معزز ترین شخص کون ہے جس کی اولاد زیادہ ہے ایک زمانے میں یہ مایار رہا جس کے پاس شہنشاہی ہے تخت و تاج ہیں وہ معزز متبر ہے مختلف ادوار میں مختلف مایارات انسانی عز و شرف کے قائم ہوتے رہے ٹوٹتے بھی رہے نئے چیزیں بھی سامنے آتی رہیں لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یہ مایار مقرر کر دیا خیرکم من تعلم القرآن و علماء عمومی طور پہ حفظ کے اساتذہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کام تو کر رہے ہیں لیکن عمومی طور پہ معاشرے کے اندر جو عالی نصب یونیورسٹیز کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹرز و اساتذہ بڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں لیکن فرمایا گیا کہ جس کو قرآن دیا گیا تو اس نے پھر کسی اور کو حسرت کی نظر سے دیکھا فَقَدْ حَقْكَرَ مَا آتَاهُ اللَّهِ اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا اس نے سمجھا ہی نہیں کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے قرآن مجید کا حفظ کرنا اور قرآن مجید کا حفظ کرانا اس کام میں جتنا درک ہوگا جتنی محنت ہوگی جتنا خلوص ہوگا جتنا آپ آگے چلے جائیں گے تو اس قدر ہی آپ آلہ سے آلہ مراتب کو تہہ کرتے چلے جائیں گے اور اس موقع پر مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری مرکزی جامع مسجد محمدی کے اندر یہ گلشن مہکا ہوا ہے یہ قرآن تو قرآن ہے اگر پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کی حیبت سے لیکن اللہ نے اس امت کے لیے اس کا حفظ کرنا قدر سہل کر دیا ہے باقی کتابوں کی نسبت لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا کام ہے یہ امت خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے ان کی احسان مند ہے اقبال نے کہا تھا کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ہمارے آقا و مولا پہ سب سے زیادہ احسانات کیا اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر جس نے بھی کوئی نیکی کی میں اس کا بدلہ چکا دیا دنیا پرے لیکن ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن رب ہی چکائے گا یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور پھر میں مَا نَفْعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَتْو مَا نَفْعَنِي مَالُ أَبِي بَقْر مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا اپنا سب کچھ حضور کی راہوں میں نچابر کر دیا مال پیش کیا جان پیش کی اولاد پیش کی وقت دیا ایک ایک سانس حضور کے نام کر دی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ سایہ بن کے حضور کے ساتھ رہے سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے بدر کے ساتھی حضر کے ساتھی سفر کے ساتھی غار کے ساتھی حد ہو گئی مزار کے ساتھ رہے اللہ اکبر ایک جنہ حضور ایسے نکل رہے ہیں مسجد نووی سے تو کوئی لوگ داخل ہو رہے تھے تو حضور کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا تو حضور ایسے دونوں کے ہاتھ پکڑ کے باہر نکل رہے تھے تو کسی کو اندر آتے دیکھا تو اس کو دیکھ کر کے کہا قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا اللہ اکبر سیدہ قہول اہل الجنہ جنت کے بوڑوں کا سردار کہا ابو بکر فی الجنہ جنت کی بشارت دی اشرہ مبشرہ میں سے پہلا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگا ہے فرمایا میرے دو وزیر آسمان پہ ہیں دو وزیر زمین پہ ہیں آسمان پہ میرے دو وزیروں کا نام جبرائیلو میکائیل ہے اور زمین پہ اوپر میرے دو جو وزیر ہے ایک کا نام ابو بکر ہے ایک کا نام عمر ہے تو کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہر شان نبی کا صحابی عظمتوں کے میراج پہ ہے لیکن جو شان حضور کے اس جان سارے کو دی گئی ہے اللہ اکبر قرآن نے بھی کہا نا اللہ اکبر جب وہ غار میں تھے دو میں سے دوسرا اس لفظ کی خوبصورتی ملاحظہ کیجئے دو میں سے دوسرا حضرت عمر کہا کرتے تھے حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرتے سارے رو پڑھتے اور کہتے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے ساری نیکیاں زندگی کی ابو بکر لے لیں ایک نیکی غار والی مجھے دے تو ان کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا کوئی کم شان ہے یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ عمر جس کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بننا ہوا ہوتا میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا اتنی شانوں کے مالک اِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنْ ظِلِّ عمر شیطان عمر کے سائے کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے وہ عمر کہہ رہے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے پر ہوگا ہوا بال ہوتا یہ شان ہے یہ عظمت ہے سارے حضور کے صحابی عظمتوں کے میراج پر لیکن ان کی شان ہی بکھی کسی پنجاب شاعر نے کہا کہ سارے یار نبی دے سونے نہیں کوئی اِنہ یاران ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اِنہ جان نساران ورگا نہ اس ترتی پیدا کیتا اِنہ یاران ورگا آزم شان صدیق کی دسان ایک و یار ہزاران ورگا وہ عظمتوں کی کسم راج پر اَنْ اَمَنَّ النَّاس بَرْمَوْلَائِ مَا اَنْ قِلِيمِ اَوَّلِ سِنَائِ مَا ہستیے او کشتے ملت راچو عبر سانیے سنینو غارو بدر و قبر بدر کے بھی ساتھی قبر کے بھی ساتھی مزار کے بھی ساتھی غار کے بھی ساتھی اور اسلام کی کھیتی کے لیے عبرِ بہار کی طرح برسے اور سہراب کر گئے اور اس امت کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ انہی کا مقصوم خاتون ہے تو وہ اچھے شوہر کو تلاش کرے جو کل بچوں کا اچھا باپ بن سکے اور اگر مرد ہے تو وہ اچھی خاتون تلاش کرے جو کہ اچھی ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہوگی اگر معاشرے میں ڈیمانڈ ہی ہوگی پھر یہ صلاحیتیں لوگ اپنے اندر پیدا بھی کریں جب رشتوں کی ڈیمانڈ یہ نہیں رہے ظاہری چمک نمک اور مال و دولت اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے اس کی طرف دور لگ جائے گی اور جب اوصاف حمیدہ اور اچھی عادات دینداری اور یہ چیزیں عورت کے لیے میار قرار پائیں گی تو پھر رجحان فطری طور پر در ہو جائے گا تو آج اگر ہمارے ہاں ان چیزوں کی کمی واقعہ ہو رہی ہے تو پھر اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے رجحان اور ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ جب پہرہ دے رہے تھے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے تو ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاو تاکہ ہم زیادہ پیسے کما سکیں تو اس لڑکی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے تو اس خاتون نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے تو اس لڑکی نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے اور اس دروازے پر نشان لگا ریا واپس آئے صبح ہوئی تو اپنے بیٹوں کو بلایا اپنے بیٹے سے کہا کہ میں جو ہے وہ تمہارا ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کی مرضی ہو تو پھر آپ نے اس گھر پیغام بیچا اور اس بیٹی کے رشتے کے لیے اس کی ماں سے کہا تو حضرت عمر کے فرزند کا نکاح ہوا اس خاتون سے ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نکاح پھر عبدالعزیز سے ہوا اور اس عبدالعزیز سے اور حضرت عمر کی پوتی سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز تو اچھی ماہیں اچھی قوم دے سکتی ہیں تو اچھی ماں کا انتخاب اس وسو پر آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا کہ یہ کس قدر اللہ سے خشیت اور اللہ سے خوف رکھنے والی خاتون ہے حضور نے اشارت فرمایا کہ نکاح کیا جاتا ہے چار چیزوں کی وجہ سے لے مالِہا لے جمالِہا لے حسبِہا کسی کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے حسب و نصب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اسی طرح جو ہے وہ حسن کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے پھر فرمایا کہ جو ہے وہ دین کی وجہ سے نکاح کرنے کی پھر تلقین اشار فارمائے اور دین سے مراد وہ خوبیاں ہیں جو دین ہمیں بتاتا ہے وہ جہاں پائی جائیں فرمایے جس کا اخلاق اور جس کا دین تمہیں پسند آجائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کردو نکاح کے انتخاب کے لیے دو چیزیں بیانتے ہیں جس کا خلق اور جس کا دین تمہیں پسند آجائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کردو ابو الاسود الدعالی زمانہ جہلیت کا ایک شاعر گزرا ہے ایک دن وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگا کہ میں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی تمہارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں تو بیٹوں نے کہا کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد کے احسانات تو سمجھ میں آتے ہیں لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہمارے اوپر احسان کون سا کیا ہے تو ابو الاسود الدعالی کہنے لگا اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو کہ میں ایک شاعر ہوں اور شاعر کی طبعہ کے اندر جو حسن پسندی ہے تو بیوی کے انتخاب کے لیے اس کی اول ترجیح یہی ہونی چاہیے تھی لیکن میں جب اپنی بیوی کی تلاش میں نکلا تو میں اس خیال سے تلاش کیا کہ جو میرے بچوں کی بہتر ماں بن سکے تو میں نے اپنے جذبات کی قربانی دے کر تمہارے لیے اچھی ماں تلاش کی اپنے لیے اچھی بیوی تلاش کرنے کی نسبت تو میرا یہ وہ احسان ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے قبل میں نے تمہارے اوپر کیا اگرچہ اچھی بیوی ہی اچھی ماں بنیں گی قرآن نے کہا سَيَكُولُ السَّفَحَاُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ أَنْ قِبْلَةِهِمُ اللَّتِي قَانُوا عَلَيْهِ اللہ اکبر لوگوں میں سے کچھ بے وقوف کہیں گے کہ ان کو قبلے سے کس نے پھیر دیا سَيَكُولُ السَّفَحَاُ مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ بے وقوف کہیں گے ابھی کہا نہیں کہیں گے اللہ اکبر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے جو رسول پہ اطراز کرتے ہیں اللہ ان کو لوگ کہنا بھی گوارہ نہیں کرتا لوگوں میں سے کچھ بے وقوف کہیں گے سَيَكُولُ السَّفَحَاُ مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ نہیں لوگوں میں سے کچھ بے وقوف کہیں گے کہ انہیں اس قبلے سے کس نے پھیر دیا یہ قرآن نے کہا ابھی انہوں نے کہا نہیں ہے لیکن قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ کہیں گے یہ قرآن کی غیبی خبر تھی اور یہ حکم پڑھ کے سنایا گیا اور یہ سب تک پہنچا اب یہ لوگ رک جاتے قرآن نے کہا ہے نا کچھ بے وقوف کہیں گے تو بتاؤ کون ہیں کہنے والے کون کہہ رہا ہے یہ کہتے ہی نا اور کہتے کہ قرآن نے کہا ہے کہ کچھ کہیں گے تو لاؤ وہ کون ہے قرآن نے غلط کہا ہے قرآن کی تقضیب کر سکتے تھے یہ کر کے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا یہ قرآن کی صداکت کی دلیل ہے بات سمجھا رہی ہے نا کہ وہ رک جاتے اس طرح فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ موت کی تمنہ کریں قرآن نے کہا کہ یہ موت کی تمنہ کریں اور پھر کہا وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ عَبَدَا یہ کبھی بھی موت کی تمنہ نہیں کریں اگرچہ ان میں سے کسی کو ایک ہزار سال بھی عمر دی جائے پھر بھی یہ مرنا نہیں چاہیں یہ موت سے ڈریں گے یہ موت کی تمنہ نہیں کریں گے تو یہودی کھڑے ہو کہتے ہیں ہم مرنا چاہتے ہیں ہم تمنہ کرتے ہیں تو قرآن نے کہا یہ کبھی تمنہ نہیں کریں گے تو ہم تمنہ کرتے ہیں تو قرآن کی تقریب کر دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا نہ ہو سکتا نہ قیامت تک ہوگا تو یہ قرآن مجید کی صداقت ہے جو غیبی خبریں دیں جو حکم دیا قرآن مجید کی عبارت سے لے کر کے اس کے معانی و مطالب تک اور اس کی نظم کی ترتیب خوبصورت انشاء پردازی جس پہلو سے بھی دیکھیں قرآن مجید کی مثل اور قرآن مجید کی مثال نہیں ہے تو جب قرآن کا مقابلہ لائے جانا ممکن نہیں ہے تو پھر جو یہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس یہی تو سرمایہ رہ گیا ہمارا کردار تو باقی نہیں رہا جس سے ہم کافر کو اٹریکٹ کر سکیں اور ان کو بتا سکے کہ ہم سچے ہیں ہمارا تو کردار زیرو ہے اللہ ما شاء اللہ دور موجود ٹیکنالوجی کا اور معاشی ترقی کا دور ہے اور اس میں مسلمان کہاں گرے ہوئے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے اخلاقیات کا بھی کبارہ ہو گیا ہے تو کسی کو متاثر کرنے کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ سارے یہ ہیں علمی برطری ہے فنی مہارتیں ہیں اور آلاتِ حرب و ضرب کے ذریعے طاقت کا حصول اور پھر طاقتور کے پیچھے لوگ آتے ہیں اس دور کے اندر کہتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت معیشت ہے یہ ساری چیزیں تو ہمارے پاس ہیں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہم بھی اسلام پہ دین پہ قائم ہیں اور آج بھی اسلام ان حالات کے اندر بھی پھیل رہا ہے یعنی جب مسلمانوں پر افتاد ہو اخلاقی دیوالیہ پن ہو گیا ہو مسلمان جو ہے وہ وہ نقبت زلت رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور کوئی ایسا چمکدار کردار نہ ہو عالمی قیادت نہ ہو امت تشتت افتراک کے گھڑے میں گری ہوئی ہو بہتر تہتر گروہوں میں بٹی ہوئی ہو ان حالات کے اندر جو ہے وہ کون اسلام قبول کرے گا ملکوں کے اندر جب حالات خراب ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی انویسمنٹ نہیں کرتا اور سب سے بڑی انویسمنٹ تو یہ ہے کہ کوئی کسی کے لیے جو ہے وہ اپنا دل پیش کر رہے ہیں لیکن ان مشکل ترین حالات کے اندر بھی لوگ یورپ میں امریکہ میں دیگر جو ہے وہ ممالک کے اندر اسلام قبول کر رہے ہیں تو وہ کس لیے کر رہے ہیں تو وہ میرے اور آپ کے کردار کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں قرآن جو سچی کتاب ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے